چیپ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی جو ہے وہ ایک موبینہ ویڈیو جو ہے وہ سامنے آئی ہے وہ اپنی فیملی کے ساتھ وہاں پہ گئے ہوئے تھے اس نے جسٹس قاضی فائز صاحب کو دیکھا وہ ویڈیو بنانا چلو کر دی کہ ان کا نام بھی الٹا لیا اس نے اس کے اوپر جو ہے اس نے کہا کہ جی لانو تو آپ کے اوپر کہ وہ کہہ رہی ہیں کہ آپ یہ ریکارڈ کر رہے ہیں اگر بھی دہائی تھی گھٹی حرکت ہے عمران خان نے کہا ہے کہ گینگ آف تری کو ایکسٹنشن دینے کے لیے آئین کو محتل کر کے شیطانی ترامیم لائی جا رہی ہیں تیس اکتوبر تک مریم نواز کی حکومت ختم ہو جائے گی قائم نہیں رہے گی اسلام علیکم ناظرین میں ہوں منصور علی خان اپنے ڈیجل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا ناظرین پچھلے بارہ گھنٹے میں جو خبریں ڈیولپ ہوئی ہیں اس کے بارے میں تفصیل سے بات کریں گے بڑی امپورٹن خبریں سامنے آئی ہیں تو انٹرک اس ویڈیو کو ضرور دیکھئے گا خاص طور پر چیف جسٹس قاضی فائز عصر صاحب کی جو ہے وہ ایک موبینہ ویڈیو جو ہے وہ سامنے آئی ہے اس کے بارے میں بھی میں بات کرنا چاہوں گا کہ اس ویڈیو کے اندر کیا کچھ ہے اور اس کی ریپریکاشنز کیوں ہیں وہ کیا ہو سکتے ہیں بلکہ بارہ گھنٹے کے اندر یہ ڈیولپ ہوئی ہے کل رات کو یہ ویڈیو جو ہے وہ سوشل میڈیا کو پر گردش کرنا شروع ہوئی ہے تو اس کے بارے میں بات کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویس کے چینل کو سبکرائب کرنا مت بھولئے گا بیل آئیکن پیس کیجئے اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا معیشت کے حوالے سے سب سے پہلے جو ہے وہ بات کرنا چاہوں گا خبر جو ہے وہ بڑی خبر میرا خیال میں آئی ہے اور وہ یہ ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو سات ارب ڈالر کا بیل آؤٹ پیکش تھا بلاخر اس کی منظوری ہو گئی ہے موسٹ پرابلی آج جو ہے وہ سٹاک مارکٹ کے اندر جو ہے وہ اچھے سنٹیمنٹس جو ہیں وہ ہمیں دیکھنے میں آ سکتے ہیں پاکستان طریقہ انصاف یا جو حکومت سے اپوزیشن میں جماعتیں موجود ہیں پاکستان طریقہ انصاف یہ فرانکلی سپیکنگ ان کی جانب سے جو ہے کافی شکوش بات کا اظہار کیا جاتا رہا کہ جناب حکومت جو ہے وہ یہ نہیں کر پائے گی حکومت کی جو ہے وہ نہیں سنی جاری کریڈیویلٹی نہیں ہے اور آئی ایم ایف بھی ان کے اوپر جو ہے وہ ترہ ترہ کی کنسپریسی تھیوریز جو ہیں وہ فلوٹ کی گئی ان کے ووٹروں کی طرف سے بلاخر آئی ایم ایف کے ساتھ جو ہے وہ پاکستان کا معاہدہ ہو گیا ہے اور باقاعدہ طور پر اس کی منظوری دے دی گئی ہے اب کنسپریسی تھیوریز کیا ہوتی رہی کہ جناب یہ ان کا مینڈٹ نہیں ہے اور یہ جو ہے وہ صحیح حکومت نہیں ہے آئی ایم ایف جو ہے وہ اسی لئے ان کے ساتھ بات چیت نہیں کر رہا it was all false news کوئی ایسی بات نہیں تھی fake news تھی آئی ایم ایف کے ساتھ جو ہے basically ان کی conditions تھی اور وہ conditions جو ہے پاکستان نے پوری کر لی ہیں ظاہری بات ہے اس کے اندر جو ہے وہ بجلی کی قیمتیں بڑھانا taxes tax net جو ہے اس کو بڑھانا taxes کو بڑھانا یہ بہنگائی کو جو ہے وہ control کرنا یہ ساری چیزیں اس کے اندر شامل تھی تو اب آپ وہی میں ہمیشہ جیسا کہتا ہوں depend کرتا ہے آپ table کی اس side پر بیٹھے ہوئے ہیں اگر تو آپ table کی اس side کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں کہ جہاں پہ آپ مسلمی نون کے یا حکومت کے supporter ہیں تو آپ شباز شریف صاحب کو جو ہے وہ ان کو full marks دیں گے کہ جناب ایک ایسے موقع کے اوپر جب economy کے بارے میں یہ کہا جا رہا تھا کہ جناب کسی وقت بھی جو ہے default ہو سکتا ہے تو شباز شریف نے اور نون لیگ نے جو ہے وہ default سے بچا لیا اور آئی ایم ایف جو ہے وہ بھی اب قدر کر رہا ہے اس حکومت کے اقدامات کی اور یہ حقیقت ہے مطبع اس میں کوئی دھوڑ دھو ڈاؤٹ تو نہیں ہے آئی ایم ایف کا مائدہ تو لے لیا آپ نے آئی ایم ایف نے بہت سی کڑی شرائط رکھی انہوں نے کہا جناب دیگر ممالک سے جا کے جو ہے وہ اپنے کرزے رول آور کروائیں جو آپ نے ان سے لیے میں وہ اس میں بھی وہ کامیاب ہو گئے انہوں نے رول آور کروا لیا وہ اور بات ہے کہ اس کے بعد جو ہے وہ کمرشل بینکوں سے جا کے بڑے مہنگے ریٹ کے اوپر جو ہے وہ آپ کو کرزہ بھی اٹھانا پڑا وہ بھی آپ نے کیا ہے بلکل کیا ہے مزاری بات ہے اس کی چوبن جو ہے وہ آنے والے سالوں میں آپ کو محسوس ہوگی لیکن کر لیا آپ نے تو ہم نے جو ہے نا وہ بڑی قربانیاں دے کے آپ کہہ سکتے ہیں بڑی قربانیاں دے کے جو ہے یہ ہم نے کرزہ لیا ہے ملے لیکن براخل مل گیا ہے تو لیکن آج سے سال پہلے ڈیڑھ سال پہلے جو کہا جا رہا تھا جناب بس یہ یہ جناب ابھی آپ کا جو ہے وہ ڈیفالٹ ہو جانا ہے یہ اب ڈیفالٹ ہو جانا ہے اب ڈیفالٹ ہو جانا ہے تو مسلمی قنون کے انہوں نے کم از کم ڈیفالٹ نہیں ہونے دیا وہ جو ہے وہ کنٹینیو کر رہا ہے ایک بات لیکن اب آپ دوسری سائٹ کے اوپر آپ جائیں تو آپ نے اس ڈیفالٹ کو بچانے کے لیے اس کرزہ لینے کے لیے آپ نے جو ہے وہ غریب آدمی کی گردن کے اوپر جو آپ نے گھٹنا رکھا ہے اپنا اس سے اس کی جو چیخیں نکلی ہیں مہنگائی کی صورت کے اندر اور ٹیکسز کی صورت کے اندر ظاہری بات ہے آپ نے پیٹرل لیویز کی حوالے سے بجڈی کا ریٹ آپ نے بڑھا دیا یہ ساری جو ہے وہ قیمت جو ہے وہ تو غریب آدمی جھکائے گا اس کی تو وہ تو تکلیف میں ہے وہ تو حقیقت ہے یہ آپ نے پیکج تو آپ نے لے لیا لیکن یہ پیکج comes at a cost بہرحال منظوری جو ہے وہ ہو گئی ہے اور یہ بتایا گیا یہ کرزہ جو ہے وہ پانچ فیصد سے بھی پانچ فیصد شرح سوط سے کم پر جو ہے وہ پاکستان کو دیا جائے گا اچھا انٹرسنگ بات یہ ہے کہ اس کی آئی ایم ایف پیکج کی منظوری پر اتمنان کا اظہار کیا ہے جناب شباہ شریف صاحب وزیراعظم نے اور انہوں نے کہا ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے معاشی اصلاحات کا نفاظ جو ہے وہ تیزی سے جاری ہے انہوں نے کہا کہ سفارتی محاذ پر کامیابوں کے ساتھ ساتھ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں سے ترسیلاتِ ذر میں اضافہ ان کے حکومتی پالیسیوں پر اعتماد کی اکاسی ہے جس پر پاکستانی برادری جو ہے وہ شکر گزار ہیں اچھا یہ جو بات یہ کہہ رہے ہیں نا بیسکلی ریمیٹنس کی بات کریں کہ جو اوورسیز پاکستانیز ہیں وہ جناب یہ حکومت کے اوپر اعتماد ہے جس کی وحی سے یہ ریمیٹنس جو ہیں وہ بڑھ گئی ہیں I think this could not be further than the truth حقیقت یہ ہے کہ جب آپ کے ریمیٹنس بڑھنے کی بہت بڑی وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ لوگ جو پاکستان سے باہر موجود ہیں ان کو اپنی فیملیز کو سپورٹ کرنے کے لیے اب مزید پیسے بیشنے پڑھ رہے ہیں کیونکہ ظاہری بات ہے مہنگائی بہت زیادہ بڑھ چکی ہے لوگوں کے لیے جو ہے وہ ان کے خرچے بہت زیادہ ہو چکی ہیں اور اس کو پورا کرنے کے لیے ان کو مزید پیسے بھیجنے پڑھتے ہیں ظاہری بات ہے جب ان کو مزید پیسے بھیجنے پڑھیں گے تو آپ کی ریمیٹنس جو ہیں وہ انکریز ہو جائیں گی سو ریمیٹنس انکریز ہونے کو بھی جو ہے وہ پولٹیکل اپنے ایڈوانٹیج کے لیے کس طرح استعمال کرنا ہے ظاہری بات ہے یہ آپ پولٹیکشن سے سیکھئے ابنان خان صاحب بھی یہی کیا کرتے تھے شواشی صاحب نے بھی جو ہے وہ وہی فارملہ استعمال کیا ہے انہوں نے آئی ایم ایف پیکیج کے حوالے سے معاملت فرام کرنے والے دوست ممالک بلخصوص سعودی عرب چین اور متحدہ عرب امراض کا جو ہے وہ شکری ادا کیا تھوڑی دیر پہلے جو میں آپ سے بات کر رہا تھا کہ اپنے کرزے جو ہے وہ رول اوور کروائے ان ممالک سے یہ بیسکلی اس کے لیے شکری ادا کیا جا رہا ہے کہ جناب آپ نے جو میں پیسے دیئے تھے وہ ابھی ہم آپ کو نہیں دے سکتے آپ اس کو رول اوور کرتے ہیں ہم آپ کو بعد میں دے دیں گے تو انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ انہوں نے تمام صوبائی حکومتوں بلخصوص بلخصوص وزیرالہ پنجاب مریم نواز وزیرالہ سندھ سعید مرادلی شاہ اور وزیرالہ بروچستان صرف راز بکٹی کا جو ہے وہ خاص طور پر شکریہ ادا کیا وزیرالہ خیبر پختون کا علی امین گھنڈاپور کو غالباً وہ بھول گئے کیونکہ ان کا نام کمس کم اس خبر میں تو شامل نہیں ہے تو شکریہ جب آپ نے ادا کرنا ہے تو پھر میرے خیال میں تمام موزرحالہ کو جو ہے وہ آپ کو برابر ٹریٹ کرنا چاہیے اچھا انٹرسٹنگ بات اس میں یہ ہے کہ آہ زیاری بات ہے پاکستان طریقہ انصاف کے پہلے ہی ووٹروں کے لئے جو ہے وہ میں آپ کے لئے باہر بتا دوں خبردار جو آپ لوگ نے جو ہے نا وہ اس کے اوپر تنقید کی کیونکہ آپ کا نہیں بنتا ہمارا بنتا ہے ہمارا بنتا ہے کیونکہ میں تو ہمیشہ سے بات کہتا ہوں کہ کرزہ لینا جو نا کوئی خوشخبری نہیں ہے اس میں کوئی ڈھول بجانے والی بات نہیں ہوتی کہ آپ کا ملک جو ہے مزید مقروض ہو گیا ہے مطبعہ آپ اتنے جوگے نہیں ہیں ابھی تک کہ آپ نے ملک کو چلا سکیں آپ نے مزید کرزہ لے لی ہے ایم ایف سے اس میں کوئی خوشیہ منانے والی بات نہیں ہے تو پاکستان طریقہ انصاف والے بھی جو ہے نا وہ کمس کمسکو پر خوشیہ نہ منائی یہ ٹویٹ زیادہ دیکھے گا یہ شوقت ترین صاحب کی فروری دوہزار بائیس کی ٹویٹ ہے اور انہوں نے اس وقت یہ آپ کے وزیر خزانہ تھے اس وقت انہوں نے ٹویٹ کیا تھا I am pleased to announce that I am a board has approved six tranche of their program for Pakistan I am pleased to announce آپ کو یاد ہوگا جو لوگ regularly میرا vlog دیکھتے ہیں فروری دوہزار بائیس پہ جب انہوں نے اعلان کیا تھا تو میں نے بھی اس وقت یہ بات کی تھی بھئی اس میں خوشیہ منانے والی کیا بات ہے اس میں کوئی خوشیہ منانے والی بات نہیں ہے کہ آپ کرزہ لے رہے ہیں تو یہ شباز شریف حکومت کو بھی کوئی خوشیہ منانے والی بات نہیں ہے کہ وہ کرزہ لے رہے ہیں تو نہ ان کو خوشیہ منانی چاہیی تھی لیکن بہرحال پاکستان کے اندر یہی ریت روایت ہے کہ جناب خوشیاں مناؤ ہو کہ آپ نے کرزہ لے لیا ہے شباز شباز گل کا فروری دوہزار بائیس کا ایک ٹویٹ ہے یہ پاکستان طریقہ انصاف کے حوالے سے یہ بھی دیکھ لی جائے گا اللہ کا شکر ہے اس سے معیشر میں بہتری آئے گی اس کامیابی میں ہم بلاول بٹو اور شباز شریف کی خاموش حمایت کے شکر گزار ہیں جنہوں نے اپنے اپنے سینٹرز کو غیر حاضر رکھا تاکہ بل پاس ہو سکیں گلانی صاحب کا بھی شکریہ لیکن ان کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ خان نے این ارو پھر بھی نہیں دینا یہ بیسکلی فروری دوہزار بائیس کا وہ ٹائم ہے جب سیم پیج اور اسٹیبیشمنٹ کے لادلے پیارے ہونے کا جو ہے وہ جنون سر کے اوپر سوار تھا یہ تب اس قسم کی باتیں ہیں خان نے این ارو نہیں دینا اے اجگل صورت حال ہے کہ اسٹیبیشمنٹ سے بات کرنے کے خود مرے جا رہے ہیں کہ جناب کسی طرح اسٹیبیشمنٹ ہمارے ساتھ بات کر لے تو کیسے رنگ بدلتا ہے میں نے کہا یہ بھی آپ کو دکھا دوں اور تب جب آئی ایم ایف سے لون جو ہے وہ ملا تھا تو یہی شباز گل جو ہے کتنے لوڈیاں ڈال رہے تھے کہ جناب دیکھیں جی بلہ کا لاخلہ شکر ہے ہمیں آئی ایم ایف سے جو ہے وہ لون مل گیا ہے اچھا جی اس کے علاوہ اب آج نظرہ وہ چیف جسس کی بیسکلی ایک موبینہ جو ویڈیو سامنے آئی ہے کل رات کو اس نے سرفیس کیا ہے یہ آپ سکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں میں نے ڈیلیبریٹلی اس کے اندر ان کی فیملی جو ہے ان کی تصویروں کو جو ہے میں نے ڈیلیبریٹلی بلر کر دیا کیونکہ آبیسلی آئی ڈونٹ وانٹو آئی شو دم آہ لیکن آہ اس کے اندر جو ہے وہ آہ جو جو نظر آیا یہ بیسکلی کوئی ڈونٹس کی کوئی دکان ہے جہاں پہ بتایا جاتا ہے کہ آہ چیف جسس مدب یہ یہ ساری سوشل میڈیا کے چیٹر رہی ہیں میں آپ کو پہلے بتا دوں گی تو اس کے اوپر کہا جا رہا ہے کہ وہ اپنی فیملی کے ساتھ وہاں پہ گئے ہوئے تھے اور وہاں پہ ڈونٹس جو ہے وہ خریدنا چاہ رہے تھے اور کوئی مٹھائی وغیرہ جو ہے وہاں پہ خریدنا چاہ رہے تھے تو جو جو وہاں پہ دکاندار تھا اب کوئی سیلزمن تھا کوئی لڑکا تھا کون تھا وہ جو ہے اس نے دیکھا اس نے جسس قاضی فائزہ کو دیکھا اور اس نے وہاں پہ جو ہے وہ ویڈیو بنانا شروع کر دی اب ویڈیو بناتے بناتے جو ہے اس نے پوچھا وہاں پہ کہ آپ جو ہیں وہ آہ عیسیٰ فائز ہیں مطلب ہے کچھ اس طرح کر کے ان کا نام بھی الٹا لیا اس نے اس کو نام تک نہیں صحیح طرح جو ہے وہ لینا آتا تھا تو آہ انہوں نے کہا جی تو اس کے اوپر جو ہے اس نے کہا کہ جی آہ لانو تو آپ کے اوپر مطلب یہ اس نے چیف جسٹس کے اوپر جو ہے وہ یہ بات کی اچھا یہ ایک صحافی ہیں ان کی جانب سے یہ ویڈیو جو ہے اس کو ٹویٹ کیا گیا ہے اور اس کے بعد یہ سوشل میڈیا کے اوپر آبسلی وائرل ہوگی کیونکہ آہ پاکستان تحریکین صاحب کے خاص طور پر جو اکاؤنٹس ہیں ان کو یہ ویڈیو بڑی پسند آئی کہ جناب یہ سب کچھ ہو گیا میں اور اس کے اندر میں فواد چاہدی صاحب کو actually i want to quote him انہوں نے بڑا زبدست اس کو پر tweet کیا انہوں نے کہا cjp was embarrassed by an extremist while he was with his wife i have hundreds of reasons to disagree with cjp but i must condemn such extremism unfortunately the gentleman is roaming free had he been an ordinary citizen or pts supporter he would have been missing person and facing extreme torture to his advantage he belongs to an extremist group and has license to humiliate even cjp and evade law this is a state we have built in 76 years sad very sad extremism چوری صاحب کا یہ کہنا ہے کہ یہ basically وہ جو ایک مذہبی معاملے کا ایک case جو ہے وہ جب سپریم کورٹ پاکستان میں چل رہا تھا یہ اس وقت کی بات ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ ویڈیو جو ہے میں دوبارہ آپ کو کہہ رہا ہوں i want to keep this margin کہ یہ confirmed نہیں ہے لیکن کہا جا رہا ہے کہ یہ اگست دوزار چوبیس کی ویڈیو ہے یعنی کہ اس بات کو بھی وہ ایک مہینے سے اوپر ہو چکا ہے اس کے بعد یہ سوشل میڈیا کے اوپر دوبارہ سرفیس کی ہے اچھا چند صحافیوں نے جو ہے جب یہ واقعہ پیش آیا تھا تو اس وقت انہوں نے اشاروں کنائیوں کے اندر وہ یہ بات کی تھی کہ جناب ایک بہت علا شخصیت کے ساتھ کوئی اس طرح کا کوئی واقعہ پیش آیا ہے but دے اس وقت ان کا نام نہیں لیا گیا تھا اب جو ہے ظاہری بات ہے یہ ویڈیو سامنے آگیا and you have to remember کہ اب تقریباً مہینہ رہ گیا ہے کہ جسس قاضی فائی صاحب بلکہ مہینے سے بھی یہ کم ہو گیا ہے کہ جسس قاضی فائی صاحب وہ ریٹائر ہونے جا رہے ہیں تو اس سے پہلے آپ کو یاد ہے نا یہاں پہ بسیکلی یہ ہی ہوتا ہے کہ جب کوئی شخصیت جو ہوتا ہی وہ اپنے آخری آخری دنوں کے اندر ہوتی ہے تو پھر اس کے اوپر جو ہے وہ اس کے اوپر اپنی ایک ایک انالیسز جو ہے میں دینا چاہوں گا دیکھئے آپ کو لاکھ اختلاف صحیح یہ کہنا کہ جناب آپ ان کے اوپر جو ہے وہ اس طرح ویڈیو بنا کے جو ہے وہ ریکارڈ کر لیں میں کبھی بھی اس قسم کی گھٹیا قسم کی سوچ کے جو ہے میں حق میں نہیں ہوں یہ واقعہ اس طرح کا واقعہ ایسان اقبال کے ساتھ پیش آ چکا ہے مکڈانلز بھیرا کے اوپر اس طرح کا واقعہ جو ہے وہ اس سے پہلے شازین بکٹی کے ساتھ پہ اشار چکا ہے مریبان اگزیب کے ساتھ مدینہ منورہ میں ہم نے دیکھا کہ وہاں پہ جو ہے وہ اس طرح کے لانڈیل پاڑے آ گئے اور انہوں نے بیٹھ کے جو ہے وہ ویڈیو ریکارڈ کرتے کرتے جو ہے وہ برا والا کہنا شروع کر دیا تو پاکستان طریقہ انصاف کے رہنماؤں کے ساتھ بھی جو ہے وہ یہ ہو چکا ہے شباز گل کے ساتھ ہو چکا ہے شباز گل جو ہے وہ ایک دفعہ کوٹ گئے تھے ان کے موں کے اوپر جو ہے سیاہی پھینکی گئی تھی میں ایپسولوٹی اسے کنڈیم کرتا ہوں خواج آصف کے ساتھ یہ ہو چکا ہے ان کے موں کے اوپر سیاہی پھینکی گئی نواز شریف کے ساتھ ہو چکا ہے ان کے اوپر جو ہے وہ جوتا پھینکا گیا اس کے علاوہ ایک بڑے مشہور وکیل ہیں ان کے چہرے کے اوپر جو ہے وہ سیاہی پھینکی گئی تو یہ جو اس قسم کی یہ جو حرکتیں ہوتی ہیں کہ آپ پبلک رنہ کے اندر جو ہے وہ ساتھ ویڈیو بنائے اور حامد میر صاحب کے ساتھ ایک دفعہ بتمیز ہو چکے اس کی بھی ویڈیو جو ہے مجھے یاد ہے اس کی بھی ویڈیو جو ہے وہ اس طرح بنی تھی سو میں اس کو بھی کنڈیم کرتا ہوں اور میں طبعہ اس قسم کی یہ حرکتیں ہیں کہ پبلک دومین کے اندر جو ہے کوئی شخص اپنی فیملی کے ساتھ بلکہ میں کہتا ہوں فیملی کی ساتھ نہ بھی ہو اکیلے ہو اور آپ just because you have a camera and you disagree with that person اور اس کے بعد you get that opportunity اچھا اس وقت basically ذہنیت کیا ہوتی ہے میں طبعہ یہ اس قسم کے جو گھٹیاں ارکتیں کرنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کی ذہن میں کیا چیز ہوتی ان کی ذہن میں چیز ہوتی ہے یار یہ زندگی میں ایک ہی موقع ملا ہے وہ جہاں میں ہو ہی نہیں سکتا کہ میں کازی فائزہ سے دوبارہ ملوں گا ہو ہی نہیں سکتا وہ کہتا بس یہ ایک ہی موقع ہے اب میں اس ایک موقع کو جو ہے میں کس طرح اس کے فائدہ اٹھانوں کوئی اور ہوگا ہو سکتا ہے وہ اس پر کہے جناب چیف جسر صاحب میں آپ کے ساتھ سیلفی کھنچنا چاہتا ہوں یا وہ ویسی دور سے ان کی تصویر کھنچ لے یا وہ جا کے ان سے ہاتھ میں لانا چاہے یا ان کا آٹوگراف لینا چاہے نظر these are the things ہیں عام طور پر جو وی آئی پیز ہوتے ہیں ان سے جب لوگ ملتے ہیں یا celebrities ہوتے ہیں تو this is the way they react اور یا پھر اس کے اندر یہ سوچتی ہے کہ یہی موقع ہے یہ میں نے دس سکنڈ ہے دس سکنڈ میں میں کس طرح اس شخص کے ساتھ جو ہے کوئی ایسی حرکت کر سکتا ہوں کہ میں اس کی ویڈیو بھی بنا دوں اور وائرل بھی ہو جائے ٹھیک ہے تو یہ اس طرح کی حرکت جو ہے وہ کی جاتی ہے میں آئیم سوری مجھے نہیں پتا وہ قاضی فائز صاحب کے ساتھ جو ہے وہ ان کی وائف تو مجھے اس کے اندر ویڈیو میں نظر آ رہی ہیں لیکن اس کے ساتھ ہو سکتا ہے ان کی بیٹیوں میں نہیں جانتا I don't know کہ ان کے بچے وغیرہ کتنے ہیں لیکن ایک شخص کو اس کی فیملی کے سامنے جو اس طرح کی بات کرنا میں I'm sorry I can't support this بالکل بھی نہیں آپ سو دفعہ criticize کریں آپ سو دفعہ ان کے conduct کے اوپر ان کے bag کرتا ہوں میں نے ابھی دو دن پہلے بلکہ ایک دن پہلے میں نے قاضی فائز صاحب کے لئے جو صافیوں کے حوالے سے جو ان کے remarks تھے میں نے اسے condemn کیا کہ you can't say that you can't say that about a journalist کہ یہ dollar کی خاطر جو ہے وہ سب کچھ کرتے ہیں name them آپ بتائیے آپ کے بارے میں آپ کو miss quote کیا گیا ہے miss report کیا گیا ہے name them لیکن اس طرح ایک sweeping statement دے دینا I'm sorry I'm sorry you can't do that لیکن that does not mean کہ میں اگر قاضی فائز صاحب کی بات سے disagree کرتا ہوں تو one fine day اگر مجھے کسی public sphere کے اندر جو ہے وہ مل گئے تو میں کہوں تاڑی ہے صحیح تحسیح کہ اے جناب چار گالا میرے کو لو بھی سنو تھے اے میں ویڈیو بھی تاڑی بنا مانگا I'm sorry یہ ایک بھی دہائیتی گھٹی حرکت ہے اور میں اس کو کسی طور پر بھی سپورٹ نہیں کر سکتا وہ کسی کے ساتھ بھی ہو وہ کسی کے ساتھ بھی ہو میں اس attitude کے بھی خلاف ہوں اور میں اس attitude کے بھی خلاف ہوں کہ یہ اگر آپ کو مثال کے طور پر court کے اندر یا کہیں پر جو ہے وہ آپ کو یہ politician مل جائے تو آپ اس کے موں کے اندر جو ہے موبائل کو ساہ دیں اور ساتھ کے اپنا مائک بھی ساہ دیں اور اس کو میرے سوال کے جواب نے آپ بتائیں آپ نے یہ کیوں کیا تھا I'm sorry you can't do that You need to start behaving کہ public sphere کے اندر public domain کے اندر جو ہے آپ نے کس طرح behave کرنا ہے تو قاضی فائی صاحب کے ساتھ جو ہے یہ انتہائی نامناسب روی ہے مجھے تو اب actually یہ تھوڑی دے پہلے میں ڈالر والی بات کرتا تھا مجھے تو اب شک ہونا شروع ہو گیا کہ یہ انہوں نے یہ جو یوٹیوبرز اور صحافیوں کے حوالے سے جو یہ جو غصہ ہے کہیں اس واقعے کا ریلیشن نہ ہو اس کے ساتھ کہ ان کے ساتھ چونکہ اس قسم کا واقعہ ہو You must have heard it کیونکہ اس کے اندر غالباً ان کی wife شاید کہتی بھی سنی جا سکتی ہے کہ وہ کہہ رہی ہیں کہ آپ یہ ریکارڈ کر رہے ہیں سو میں طبعہ اس خاتون کو جو ہے وہ پتہ لگ گیا کہ یہ شخص جو کچھ بھی کومنٹ کر رہا ہے یہ ساتھ ساتھ ریکارڈ بھی کر رہا ہے تو یہ کسی صورت بھی اس چیز کو سپورٹ نہیں کیا جا سکتا ہے کیونکہ از این بھی رکھیے گا میں آپ کو چھوٹی سے باہ بتاتا ہوں کہ اگر آج کازیفہ عیسی صاحب کے ساتھ ہو سکتا ہے نا کل کو دیگر کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے آج منصور علی شاہ صاحب جو ہیں وہ پاکستان تحریکین صاحب کی آنکھوں کا تارہ بنے میں جبکہ ہونا نہیں چاہیے اجاج is neutral he's supposed to be neutral i don't know whether they can be neutral or not but he's supposed to be neutral لیکن کل کو ظہری بات ہے مسلمین اگنون والوں کو منصور علی شاہ کے اوپر بڑی تاپ ہے تو کل کو کیا آپ کے خیال میں مسلمین اگنون والا جو ہے وہ کوئی منصور علی شاہ کے ساتھ بتمیزی کر رہے تو ہم کہیں ہاں جی بلکل ٹھئی ہے ایسی ہونا چاہیے تو نہیں 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 بلکل نہیں میرے خیال میں آج تک میں کوئی دو مختلف تقریبات میں گیا ہوں جہاں پہ سابق چیف چستر ساکر بنصار صاحب گیا آئے تھے میری مراقعہ ہوئی ان سے تو مطلب وہاں پہ کوئی بھی ان سے بتمیزی کر سکتا تھا اچھا خاصا بڑا مجموع تھا وہاں پہ مطلب تقریباً دو تین سو چار سو بندہ تھا اس محفل کے اندر کوئی بھی ان سے بتمیزی کر سکتا تھا ایسا نہیں ہے میں تو بھی ظاہری بات ہے آپ سب نے ہی تقریبات میں جانا ہوتا ہے آپ سب نے ہی جو ہے وہ مختلف پبلک سفیرز میں جانا ہوتا ہے اس کو کس طرح سپورٹ کیا جا سکتا ہے کہ آپ جو ہے وہ اس کو کہہ دیں ہاں جی ٹھیک یہ جسٹیفائیڈ ہے I'm sorry یہ بالکل بھی جسٹیفائیڈ نہیں ہے اس کے علاوہ مولانا فضل عبان جناب کل رات کو جو ہے وہ چند صافیوں سے ملے ہیں اور اس صافیوں میں جو ہے وہ کاشو عباسی صاحب تھے کہ جو ان کی ان سینر صحافیوں سے گفتگو ہوئی ہے اس میں ایک تو انہوں نے کہا کہ خواہش ہے کہ آئینی ترمیم اتفاق رائے سے منظور ہوں ایکسینشن مفادات کی بنیاد پر نہیں ضرورت کی بنیاد پر ہونی چاہیے آئینی عدالت کے قیام کے حق میں ہیں شباز شریف نے صرف اتنا کہا کہ ہمیں سپورٹ کرو کسی شخص کے لئے ترمیم کے حق میں نہیں ہوں اتخار چودی کے لئے سب نے جدوجہد کی تھی لیکن اس نے سب کا جو حشر کیا وہ سامنے ہے اور دو صوبے مسلح گروہ کے قبضے میں ہیں ایک صوبے سے قوم پرست اور دوسرے سے مذہبی جماعتوں کو دھانلی کے ذریعے باہر کیا گیا اور بلوشتان اور خیبر پختونخواہ میں ریاست کی عملداری ختم ہو گئی ہے قوم پرست علیدگی کی بات کریں تو داخلی مسئلہ قرار دیا جاتا ہے مذہبی بنیاد پر کوئی مسئلہ ہو جائے تو اسے عالمی ایشو بنا دیا جاتا ہے اور یہ دوہرہ میار کیوں ہے لڑائی اور ڈیڈ لوگ اپنے مند پسند افراد کے لیے چاہتے ہیں کہ مفادات سے بالاتر ہو کر وسیط اور قومی مفاد میں ترامیم ہو انتخابات میں اداروں کا قدار ملک کو متحد رکھنے کی علامت قرار نہیں دیا جا سکتا تو یہ مولانا فضل امان نے جو ہے وہ کل چند صحافیوں سے مراقعت کی ہے اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف کی سینیٹر جناب فوزیہ ارشد صاحبہ انہوں نے خود سے متعلق زیرے گرتش خبروں کو بے بنیاد قرار دیا ہے اور اپنی ایک سٹیٹمنٹ جو ہے انہوں نے جاری کی ہے انہوں نے خط بیسکلی ایک لکھا ہے سینیٹر شبلی فراز کو اور اس میں کہا ہے کہ میری غیر آئینی ترامیم میں انوالمنٹ اور حکومت سے رابطوں کی خبریں غلط اور بے بنیاد ہیں میں امنان خوابن جماعت کے ساتھ کھڑی ہوں آئین کے آرٹیکل 3 سے 2 کے تحت میں آئینی معاملات پر پارٹی پالیسی پابند ہوں اور میں آئینی معاملات پر پارٹی لائن کے مطابق ووٹ دوں گی میں پارٹی کی ہدایات کے مطابق عمل کروں گی میں صحافیوں کی جانب سے سوشل میڈیا پر پھلائے گی بے منیاد خبروں کی سختی سے مضابط کرتی ہوں میں نے سننے میں آیا تھا کہ یہ چند یوٹیوبرز ہیں جو پی ٹی آئی کے بڑا قریبی سمجھے جاتے ہیں ان کے اکثر وہ یہ جو ہوتے ہیں ٹویٹر سپیسز ہوتے ہیں اس کے اندر بھی بٹھایا ہوتا ہے جبکہ فرانکلی سپیکنگ کہ آپ سیاسی جماعتوں کے ٹویٹر سپیسز کے اندر آکے بیٹھیں تو ان میں سے کئی ایسے صحافی ہیں جنہوں نے اس خبر کو فلوٹ کیا ان کے علاوہ بھی فوزی عرشد صاحبہ کے علاوہ بھی چند پاکستان تریکن صاحب کے پارلیمنٹیرینز کے نام لیے ہیں میں سمجھ دوں فوزی عرشد صاحبہ کو رہر دن ڈوئنگ آل دس کہ آپ ایک لیٹر شبلی فراز کو لیں ان صاحبیوں کو کوٹ میں لے گئے جائیں جنہوں نے آپ کا نام لیے کیونکہ اگر آپ کے بالے میں اگر تو غلط خبر دیئے آپ کے بالے میں تو پھر آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ جا کے ان کو دیفرمیشن کا ان کا کیس کریں ہاں خبر اگر آپ کی درست ہے میں دعا ہوں ان صاحبیوں کی خبر درست ہے پھر ان کو فل مارکس ملنے چاہیے کہ انہوں نے آپ کو ایکسپوز کر دیا لیکن اب یہ لیٹر یا تو پھر آپ پکڑی گئی ہیں یہ بھی ہو سکتا ہے یا پھر آپ کے خلاف باقی غلط خبر جو ہے وہ شائع ہوئی ہے تو یہ لیٹر جو ہے انہوں نے لکھا ہے اب یہ تو وقتی بتایا گیا جو ووٹنگ کا مرحلہ آتا ہے تو پتہ لگ جائے گا کہ کون کون جو ہے وہ کدر کدر ووٹ ڈالتا ہے اس کے علاوہ جناب علیمہ خان صاحبہ جو ہیں وہ انہوں نے گفتو کی کل انہوں نے کہا کہ عمران خان نے کہا ہے کہ گینگ آف تری کو ایکسٹنشن دینے کے لیے آئین کو موتل کر کے شیطانی ترامیم لائی جا رہی ہیں شیطانی ترامیم کے ذریعہ آپ کے آئین کو موتل کیا جا رہا ہے یہ ترامیم اس لئے کی جا رہی ہیں کہ جنہوں نے نو مئی کو آگ لگائی ان کو تحفظ دیا جا سکے دوسری وجہ مینڈٹ چوری کرنے والوں کو تحفظ اور تیسری وجہ تحریک انصاف کو ختم کرنا ہے پاکستان کے خلاف تاریخ کی سب سے بڑی سازش ہو رہی ہے اب وقت آگے ہے کہ قوم پرم نے احتجاج کے لیے باہر نکلے اور ہفتے کو راول پنڈی پہنچے این او سی ہمیں اگر نہیں ملا تو پھر ہم لیاقت باغ میں ہی احتجاج کریں گے یہ ہمارا آئینی حق ہے اس سے ہمیں کوئی نہیں روک سکتا تو علیمہ خان صاحبہ نے جو ہے وہ یہ گفتگو کی ہے دوسری جانے پاکستان طریقہ انصاف کے رینڈم آئین سینٹر آن بپی آن عباس بپی انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ وہ اپنے دعویٰ کے پر قائم ہیں کہ تیس اکتوبر تک مریم نواز کی حکومت پنجاب کی حکومت وہ ختم ہو جائے گی قائم نہیں رہے گی آئینی ترامین پاس نہ ہوئی تو مسلمین نون کی حکومت کی چھٹی ہو جائے گی اور مریم نواز ہمیں مینارے پاکستان پر جلسے کے لیے این او سی نہیں دیں گی مگر ہم پانچ اکتوبر کو مینارے پاکستان پر جلسہ جو ہے وہ ضرور کریں گے بائی دوئے اس ہفتے کے لیے جو ہے پنڈی کے جلسے کے لیے جو ہے وہ تمام تر اس وقت فوکس جو ہے وہ پاکستان طریقہ انصاف کا شروع ہو چکا ہے اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی اللہ حافظ